جی بلکل سی ایس ایس پاس کر کے ڈیرہ غازی خان کا نام روشن کرنے والے بابر علی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر علی سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے ایکزیم کو اٹیمٹ کیا ہے سی ایس ایس کا اور پورے پاکستان بھر میں انیسویں پوزیشن حاصل کی ہے ڈیرہ غازی خان کے فرزند بابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم بابر بھئی روحی کی طرف سے آپ کو بقیادہ تور کے اوپر مبارک بات پیش کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے محنت کی ہے کس طرح سے سی ایس ایس کا ایکزیم دیا ہے اور کس طرح سے انیسویں پوزیشن حاصل کی ہے جی والیکم اسلام شکریہ آشر بھئی اچھا سی ایس ایس کا ایکزیم ریسنٹلی آئی ایف کالیفائیڈ اس میں میری نائیٹینت پوزیشن آئی ہے سی ایس ایس دو ہزار بیس میں تو یہ سفر کوئی چار سے پانچ سال کا تھا میرا میں نے دو ہزار سترہ میں یہ سفر شروع کیا اور دو ہزار اکیس میں آکے مجھے میری مطلوبہ چیز ملی جو میں چاہتا تھا اور وہ ڈی ایم جی گروپ تھا یا پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سرویسز تھی تو بڑا رولر کوسٹر رائیڈ تھی یہ ایک مشکل قسم کا سفر تھا اپس ان ڈاؤنز آتے رہے بیچ میں کافی سارے مجھے سیٹ بیکس بھی ملے جس میں میں کئی دفعہ ایکزیمز میں فیل ہوتا رہا میں نے درجنوں ایکزیمز میں ٹرائی کیا اور درجنوں دفعہ ہی فیل ہوا سی ایس 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 میں نے دو دفعہ ٹرائی کیا میں لازٹ ٹائم کوالیفائی تو کر گیا لیکن مجھے سیٹ نہ مل سکی پھر اسی طرح میں نے پی ایم ایس ایک دفعہ ٹرائی کیا میرا فیل ہوا تو سی ایس ایس کی بھی تیاری کی اس کے اندر بھی ایکزیم اٹیمٹ کیا خصوصی طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان کے جو نوجوان ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے جی میں ڈی جی خان کے نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ میری مثال وہ ایس ای فرسٹ ڈراؤپ آف رین لیں کہ یہ بارش کا ایک پہلا قطر ہے پہلا تو نہیں خیر اور بھی لوگ ہوں گے لیکن جو سرکمسٹانسز میرے تھے یا جہاں سے میں اٹھ کے آیا سی ایس ایس کے لیے تو ان کے لیے یہ ایک مثال سیٹ ہونی چاہیے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں صرف ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کا بیگراؤنڈ نالج بیگراؤنڈ ایڈوکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے تب جا کے آپ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر میں ان حالات میں ان سرکمسٹانسز میں آکے سی ایس ایس کر کے ڈیزائر گروپ لے سکتا ہوں تو سوک این یو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے سرکاری سکولوں میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے سرکاری سکولوں میں پڑھے بڑھے ہیں اور خصوصی طور کے اوپر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ محنت کی ہے آپ کے ساتھ تعاون کی ہے تو اس میں ان کا کتنا کردار ہے اور اس والے سے کیا کہیں گے جی کردار تو سارا ہی ان کا ہے محنت تو سب کرتے ہیں جو سپورٹ مجھے ادھر سے ملی جو انہوں نے مجھے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ سپورٹ کیا آئی ٹھنک وہ مثالی تھا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اپنی اگر لائف کے بارے میں تو میں پہلے راجنپور میں رہتے تھے ہم دو ہزار چھے دو ہزار ساتھ میں ہم ڈی جی خان میں ٹرانسفر ہوئے میرے والد صاحب کی اپنی سٹرگل ہے وہ پہلے پندرہ سال انہوں نے لائف کے ایز ای جونئر کلرک گزارے پندرہ سال بعد انہوں نے اپنا ڈیپارٹمنٹل کمپیٹیو ایگزیمنیشن کلیر کیا اور انہوں نے پوسٹ لی ایز ڈیویشنل ایکاونٹس آفیسر تو انہوں کی سٹرگل بھی ہمارے لیے تھی کہ وہ ہمیں بہتر پلیٹ فارم دے سکیں ہمیں بہتر مواقع فرام کر سکیں تاکہ جو مشکلات انہوں نے اپنے بچپن میں فیس کی وہ ہم نہ کریں تو ان کی طرف سے کانسٹنٹ سپورٹ تھی والدہ کی طرف سے دعائیں تھی تب ہم اس مقام تک آ سکیں ایدر وائز ایٹ واس نیور پوسیگل دی جی خان ایک سرائکی بیلٹ ہے تو اس سرائکی بیلٹ میں آپ رہتے بھی ہیں سرائکی جانتے بھی ہیں سرائکی لوگوں کو سرائکی میں کیا پیغام دیں گے کیا کہیں گے جی میں سرائکی لوگوں کو ایک پیغام دے من چاہ ساں کہ تساں بھی ایکزیم دیو تساں بھی اندے تے اندے ان پروسیسے چاہو تاکہ تساں بھی ملک دی مشینری دا حصہ بان سگو تے ڈیسیجن میکنگ پروسیس تساں آ سگو تے تساں ان سارے پروسیسے اندے کلو تساں ان سارے پروسیسے تساں سیٹ بیکس کلو پیچھو نہیں تھیو نا تے میں اتھا شاکر شجابادی صاحب کو بھی کوٹ کرن چاہ ساں کہ وہ جی میں آدم کے تُو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تُو ڈیوہ بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے خزاندہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکدا چمن عباد رکھ باد سوا جانے خدا جانے مریضِ عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دلبر مرز جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں میں دی دعا شاکر تُو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے بابا رلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سی ایس ایس ایکزام پاس کیا ہے اور پورے پاکستان میں انیسویں پوزیشن حاصل کیا ہے بابا رلی صاحب کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر کیسا دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے نے پورے پاکستان بھر میں انیسویں پوزیشن حاصل کی ہے تو کیا آج کہنا چاہیں گے کیا آپ کے تأثیرات ہوگی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو آپ کا اور میرا سب کا رب ہے سب سے پہلے تو میں روحی چینل کا شکر گزار ہوں روحی نو ڈاؤٹ ہمارے علاقے کے مسائل کو جاگر کرنے میں حق سچ کی آواز بدنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے ہمارے علاقے کو کوریج ملتی ہی نہیں تھی روحی زندہ باد روحی کی بہت محبتیں روحی کی اس علاقے کے لیے کاوشیں بابر علی بیٹا پیدا ہوا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد اچھے سے اچھے مقام پر پہنچے اور ہم نے بھی یہی کوشش کی خواہش رکھی ہم نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے خصوصی احسان ہے اللہ پاک کا جتاں شکر ادا کریں کہ میں یہی کہوں گا کہ بھی اور بچے بھی آئیں اس بچے کو دیکھ کر وہ بھی محنت کریں وہ بھی اپنے مقام بنائیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں تاکہ علاقے کا نام اپنے اہل و علاقہ جو ہیں ان کی خدمت کر سکیں آپ کے بڑے بیٹے ہیں باقی بچے بھی آپ کے ہیں تو ان کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی آپ کوئی بچوں کو سی ایس ایس اٹیمٹ کروائیں گے دوبارہ جی بابو علی میرا الحمدللہ بڑا بیٹا ہے بابو علی اس سے چھوٹا اسامہ علی ہے اس سے چھوٹا حمزہ علی ہے اسامہ علی ایم بی بی ایس کر رہا ہے حمزہ علی قید اعظم یونیورسٹی اسلامباد میں لا کر رہا ہے تو بیسیکلی میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی بات کہ بابو علی کی خواہش تھی میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاؤں ہوں میں نے کہا بیٹا جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گے آپ خود بہت بڑے آفیسر بن کے پروٹوکول انجوائے کرو گے لائف انجوائے کرو گے ڈی ایم جی واحد گروپ ہے جس میں آپ مخلوق خدا کے کام آسکو گے کسی کو ابلائج کر سکو گے تو میں یہی چاہوں گا آپ نے باقی بچوں کو بھی میں کوشش بھی کر رہا ہوں نصیت بھی کرتا ہوں ہر وقت کہ بیٹا ایسی جگہ پہ آؤ جہاں آپ کسی انسانیت کی خدمت کر سکو آپ کیونکہ انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی کام شفقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بابا رلی صاحب کے والد صاحب ہیں بابا رلی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ محنت کی جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی پانچ سال کے عرصہ لگا بار بار اٹیمٹس کی کوشش کی اور بقادہ طور کے اوپر جو مقام حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقام حاصل کیا سی ایس ایس مکمل کر لیا اور بقادہ طور کے اوپر پورے پاکستان میں انیسویں پوزیشن حاصل کی ہے خصوصی طور کے اوپر ڈی جی خان کیونکہ ٹرائب بارڈر بھی ہے اور یہاں کے لوگ کافی مہنتی بھی ہیں خصوصی طور کے اوپر ان کی جنب سے پیغام بھی دیا گیا ہے نوجوانوں کو کہ نوجوان نسل سی ایس ایس اٹیمٹس کر سکتی ہے تھوڑی سی مہنت کرے لگن کرے تو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں